مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کی مشکلات میں اضافہ گرمی کی شہری تھندی ہوا لینے سے بھی محروم ملتان کی مارکیٹ میں ائر کولر 2 سے 3 ہزار اوپے مہنگا بچوں کو گرمی سے بچانے کے لیے ائر کولر فرید نے آئے قیمتیں سن کر ہو شڑ گئے شہریوں کی دوہائی کاروبار تھب گاہک ریٹ سنتے ہی واپس چلے جاتے ہیں دکاندار بھی پریشان مہنگائی کنٹرول کرنے کی افیر جنوبی پنجاب نے مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاز احمد سلمان بلوج کی مزفرگر میں احتجاز میں شرکت شہریوں سے ملاقات مسائل کے حوالے سے دریافت کیا کہا میونسپل کارپوریشن کی مبینہ نا اہلی سرے مشکلات کا سامنا ہے نیا کرایا نامہ جاری نہ ہونے پر ٹرانسپورٹرز میدان میں جنوبی پنجاب نے پیہ جام حرطال کرنے کی دھم کی تدہ ٹرانسپورٹرز اونرز ایسوسییشن رانہ اکھر کی ملتان میں روحی سے خوشی گفتگو کہا کرایا نا برہانہ ٹرانسپورٹرز کا موشی قتل ہے ہم نے ضرور یہ بات کہی تھی کہ ہم کرایا نامہ بڑھائیں گے مگر عید کے اتحوار تھا یہ پبلک سرورٹرز جو ٹرانسپورٹرز ہے عام آدمی سواری گریب آدمی اس لئے ہم نے کرایا نا بڑھائیا کہ پردیسیوں نے اپنے گھروں میں جانا ہے ابھی بھی ہم حکومت بکت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ یا تو فیول کی قیمتیں کم کی جائیں یا ہمارا کرایا بڑھائے جائے اگر یہ فیول کیمتیں کم نہیں کر دیں زیری بات کرایا کا نوٹسکن جاری کیا جائے تکہ ہم امنا کرایا بڑھا کر اپنے کاروبار کو سلوک سے کر سکیں سمبے مارکیٹ ملتان کے تاجے واسا کے خلاف سرا پہتجات پائی پلائن ڈالنے کے لیے روڈ کو اکھار دیا گیا بارش کے طورت میں گزرنا محل ہو جاتا ہے کاروبار بند ہونے سے نظام زندگی تباہ ہے مظہرین نے عالی حکام سے نوٹسینے کی اپیل کر دی علاقہ بسی سالے نظروں سے اور جھل سیوجھ گیس اور کھمبوں کا ناوہ نشان تک نہیں بنیادی سہولیات سے محروم اہل علاقہ پتھر کے دور میں زندگی گزارنے پر مجبور منتخب عوام نمائندے غائد کوئی بھی سہولت میسرے نہیں کوئی بھی منتخب نمائندہ حضر کا رخ نہیں کرتا اپنے لوگوں کو نوازا جاتا ہے مکینوں نے اصلاح احوال کی اپیل کر دی منچنواد کا مصروف ترین ریلوی روڈ خصہ حالی کا شکار روڈ کی خصہ حالی کے باعث حادثات معمول بن گئے سیوجھ کے گندے پانی سے اٹھنے والے تاخن سے سانف اینہ بھی مشکل شہنیوں کی وزیعالہ پنجاب سے روڈ کو اثر اے نو تعمیر کرنے کی اپیل لئیہ میں متعدد ترقیاتی منصوب تاخلیت کا شکار پرانی موشی منڈی سے چرک شہباد حواد کی طرف جانے والی سڑک نامکمل پھیکے دار پتھر ڈال کر غائب رہگیروں کو مشکلات کا سامنا شہریوں کا حکام بالا سے پور اقدامات کرنے کا مطالبہ شہر اولیہ میں تجاوزات کی بھرمان پیدل چلنا ہو گیا دشوار مافیا کے خلاف آپریشن کاغذی کاروائیوں تک محدود حسین آگاہی روڈ پر ٹرافک جام حادثات معمول سڑک کے اطراف ریڑی بانوں رکشہ والوں کا قبضہ انتظامی اور دگر قانون آفذ کرنے والے ادارے مافیا کے سامنے بے بس تاجوں اور شہریوں نے تجاوزات کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوشش کرنے کا مطالبہ کر دیا ملسی میں تجاوزات مافیا کا راج برقرار ریلوے پھاتک سے تھانا صدر چوک تک تجاوزات کی بھرمان کشادر سڑکیں سرکر ری گزرنا محال کرافک روانی متاثر حادثات کی شرح میں اضافہ بارہ درخواستوں پر انتظامی خاموش نوٹس لینے کی اپی کوٹ ادو سپورس سٹیڈیم انتظامی کی ادم توجہ ہی کا شکار سہولیات کا فقدان گندگی کے دھیر کھرکیاں ٹوٹپور کا شکار تحصیل سپورس آفیسر کو آج سکھ نہیں دیکھا کھلاریوں نے نوٹس لینے کی اپیل کر دی یہاں پہ جو ہے نا بلکل بھی سہولیات کا جو ہے نا کوئی بھی آپ کو نہ پینے کا پانی ملے گا ادھر نہ بیٹھنے کے لیے جو ہے نا کوئی چیز ملے گی آپ کو اچھا یہاں پہ جو ہے نا پویلینز انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ ٹوٹپور کا شکار ہیں اور یہاں پہ انتظامیہ تو نظر ہی نہیں آرہی کوئی بھی نہیں نظر آرہا یہاں پہ تقریباً اس کا کوئی اچھا خاصا جو ہے نا بجٹ آیا تھا اس سٹیڈیم کے لیے اور اس کو صحیح طرح استعمال نہیں کیا گیا بہاول اگر سے نوجوان کے مبینہ اغواہ کا واقعہ سستہ ایسی خریدنے کے چکر میں نوجوان ملزموں کے چنگل میں پھنسا پولیس میں اقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا مقوی کو نکسان کے درسے ورسہ موقع دینے سے انکاری مزد صحت مشروبات تیار کرنے والے فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر رحیم یا خان کے نواہی گاؤں بہتر میں یونٹ پر چھاپا چار سو پیچھتر لیٹر غیر ویاری مشروبات موقع پرتل مالی کو پچھس ہزار روپے جرمانہ کاروائیاں جاری رکھنے کا ارض بجری چوروں کے خلاف میپکو کا جنوبی پنجاب بھر میں ایکشن ارتیس سارفین بجری چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے چھتیس ہزار آر سو تیس یونٹس بجری چوری پر نو لاکھ گیارہ ہزار روپے جرمانہ ملتان بہابرپور رحیم یا خان اور دیگر سرکلز میں کاروائیاں کی گئیں پی ٹی آئی رانماؤں میں ایک صلافات کم نہ ہوئے ملتان سے ثابت فلی صدر اجاز بن جوا کا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان رانماؤ تحریک انصاف خالد جاوید بڑائچ کی روحی سے گفتگو کہا جائزہ لینے کے بعد میریٹ پر ٹکٹس دیئے گئے نگران وزیالہ پنجاب کا ایک اور اہم اقدام افسران اور ملاؤسمین کے پروموشن کیسز کے لیے سیل قائم محکمانہ رکاوت پر ملاؤسمین شرکایت کر سکیں گے وزیالہ آفس میں فوکل پرسن سے بھی رابطہ کیا جا سکے گا نگران وزیالہ پنجاب محسن رزا نکوی کا ٹویٹ ایف بی آر میں آفسروں کے تقرروں تباتلے زاہد محمود کو بطورے کمیشنر آٹیو ملتان زون کا چارچ مل گیا کاشیف ازر کمیشنر آٹیو زون پور ملتان کا ایونار محمد علی کو ایڈیشنل کمیشنر ریجنل ٹیکس آفیسر سرگودہ بنا دیا گیا میاں والی بانگی خیل میں پولس مقابلے کے دوران تین نوجوانوں کے جانبہک ہونے کا معاملہ آرپیو سرگودہ شاری کمال صدیقی جرگا میں پہنچ گئے آرپیو کی خچت قبائل کو انصاف و یقین دہانی واقع میں ملوث پولس اہلکاروں کو موطل کر دیا دوسرے اناثر کے خلاف قانونی کاروائی کا اعلان پولس مقابلے کے دوران جانبہت تینوں افراد کے برسہ کے لیے پانچ لاکھ روپے کی امداد کا اعلان ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں گندم کی کٹائے جاری کارکاروں کو کھیتوں میں گرنے والے سٹے لازمی کچھے کرنے کی ہیدار داریکٹر جنرل توسیم ایک میں زراد ڈاکٹر انجو مالی کے مطابق موقعی صورتحال کے پیش نظر پیداوار کو زیادہ نقطان نہیں پہنچا گزرستہ سال نوے سیسد گندم وقت پر کارس ہوئی جنوبی پنجاب میں زیادہ سے زیادہ کپاس ہوگا موہم جاری رحیم یار خان میں نمبردار کرونشن ڈی سی کا خصوصی لیکچر علی پور میں میکمہ زراد کے زیرہ تمام کسانوں کو آگاہی دی گئی مارکیٹ میں غیر میاری بیچ پر اوق کیا جا رہا ہے کسانوں کا شکوا نوٹس لینے کی اپی ملتان میں کپاس کے کاشکاروں کے نام اہم پیغا بارش کی صورت میں بوائی ہرگز نہ کرنے کی ہیدار کسان زمین کی تیاری سے قبل بارش حوالے سے پیش گوئی لازمی دیکھیں ذریعی یونیورسٹی کے ڈاکٹر زلکر نینٹ خان کا کہنا ہے کاشکار بوائی کی صورت میں اضافی بیچ اسے مار کریں گھر سے بھاگا تیرہ سالہ لڑکا حفاظتی تحویل میں چارل پرٹیکشن بیورو ملتان نے جنرل برس سینٹ سے تحویل میں لیا لڑکا اپنا نام زلکر نین اور بندی بہاو دین کا رہائشی بتا رہا ہے چارل پرٹیکشن بیورو کی طرف سے لواہکین کی تلاش جاری موٹر وی ایم فائی پر خود کار ٹرانسپورٹ سیسن نافذ کر دیا گیا ایم فائی پاکستان کا پہلا موٹر وی جس پر خود کار ٹرانسپورٹ سیسن نصف کیا گیا دو سو انتر کیمرو کے ذریعے تمام چلتی گاڑیوں کی مسلسل نگرانی ڈی آئی جی موٹر وی محمد سلیم کا کہنا ہے ہر پانچ کلومیٹر پر نصف کیمرو کی مدد سے ستتر جگہوں پر گاڑیوں کی سپریٹ چیک کی جا رہی ہے ٹرائفک کواہنین کی آگاہی کے لیے ستائیس میسے سکرین بھی لگائی گئی ہیں بارشوں سے سڑک کے اطراف گڑے ایکسین ہائیوے لائیا کا نوٹس گڑے پور کرنے کا کام زاری ہائیوے کا عملہ گڑوں کو پور کرنے کے لیے مٹی ڈالنے میں مصروف شہریوں نے اقدام کو خوب سے رہا سرکاری سکولوں میں تعداد بڑھانے کا معاملہ ملتان ڈیویجن میں کل سے چیکنگ شروع کی جائے گی سکول سر براہن کی طرف سے کمیتری بھی تشکیل دے دی گئی تھی تعداد نہ ہونے کی صورت میں جروانہ کیا جائے گا کالج آف آرز کے زیر احتمام بہاول پور میں تقریب مذہبی سکولر اجمل رضا قادری کی خصوصی شرکت اثر حاضر میں اسلام کی اخلاقی اقتدار کی احمیت کے موضوع پر بیان اسلامی انیورسٹی کے طلبہ کو تعلیم دی روحے سے گفتگو کرتے ہو ان کا مزید کہنا تاش اور سر کا راستہ اکسپیار کرنا مناسب عمل نہیں نوجوان توہید اور رسالت کے نظریے کو ساتھ لے کر چلیں تو کامیابی ملے گی لیا میں امرہ کے زیر احتمام اید ملن ساتھی کا احتمام زلہ بھر سے صاحفیوں نے شرکت کی اید ملن میں صدر امرہ محسن عدیل جنرل سیکیٹری ناصر حیات بشری صدر سیٹی پریس کلوب مہر زاہد واندر مسلم لگنون کے راہنما سننا علا قجر کی بشرکت صدر امرہ محسن عدیل کا کہنا تھا اید ملن تقریب تاخیر سے ہے مگر مقصد مل بیشنا اور مسائل پر بات کر کے مقلی پلان ترطیب دینا ہے کہرورپکہ کے نواہی بکتی عرب میں ایک روزہ میڈیکل کیم دودھ اراث سے آئے چار سو پچاس مریضوں کو اجیاد کی پراہمی چھائے ڈاکٹرز پر مشتہل میڈیکل بورٹ بھی مریضوں کا چیک کرتا ہے کیمپ میں آنے والے مریضوں اور لوائکین کو کھانا بھی دیا گیا انسانی جسم کو سہت مند رکھنے کے لیے کھیل انتہائی ضروری سپورٹس کامپلیکس ملپان میں بیڈمنٹن کی گیم چاری کھلاریوں کا کہنا ہے روزہنا 3 سے 4 گھنچے پریکٹس کرتے ہیں قومی سطح کے ٹارنمنٹ میں شرکت کے لیے پرجوش ہیں ٹپی کے روز چہرے اولیا میں میدان آباد ریلوے گراؤنڈ میں رش کھینوں کے مقابلے ہفتہ بھر پڑھائی کے بعد ایک دن کھیلنے کو ملتا ہے کھیل تفریق کے ساتھ سہت کے لیے بھی سروری ہے بچے کھیل کوت میں مصروف اور اول شریف میں ساف سو پچاس سالہ قدیمی میلے باعثمی والے کاغاغ سرکس جھولے کھلونا بازار اور مٹھائی کے دکانے ترج گئیں شرکت کے لیے دور دراسے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری تین روزہ اولز کا احتمام چار بزرگان دن کی آدمی کیا جاتا ہے چار بزرگان دن کی آدمی کیا جاتا ہے